ہلو اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یار وہ سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو برڈز کا ہم بزنس کرتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آج میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ برڈز کا بزن ہے حلال ہے یا حرام ہے تو آپ نے سب مفتی اکرام کی باتیں سنی ہیں جن میں میں سب کا کلپ لگاؤں گا انجنیر محمد علی مرزا مفتی تاریک مسعود ان کے علاوہ کچھ اور سکولرز ہیں سب کی ویڈیو لگاؤں گا تو آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے توتہ پالنا کیسا ہے میں نے سنا ہے کہ پھنجنے میں پرندے کو قید کرنا گناہ ہے بعض لوگ اس گناہ سے بچنے کے لیے توتے کا پر کاٹ دیتے ہیں تاکہ گھر سے باہر نہ اٹھ سکے کیا اس طرح سے کرنا جائز ہوگا جی جائز ہے یہ جانور اللہ نے انسان ہی کے لیے پیدا کیے اور پھر جانور میں اتنا شعور نہیں ہوتا جتنا انسان میں مر جاتا ہے اور ہر وقت کی ٹینشن ہے لیکن جانور بہت جلدی معنوس ہو جاتے ہیں تو ایک دو دن تک تو پریشان ہوتا ہے اس کے بعد معنوس ہو جاتا ہے تو اس کا خیال کیا جائے کہ پنجرہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ بچارہ ہل جل نہ سکے دوسرا اس کی خوراک کا اور راحت کا خیال کیا جائے ایسی گرمی میں نہ رکھا جائے کہ ٹیمپریشر بہت زیادہ اس کے لیے برداشت کے قابل نہ ہو یا ایسی ٹھنڈ میں نہ رکھا جائے لوگ ان چیزوں کا بعض دفعہ خیال نہیں کرتے تو اگر تکلیف سے اس کو بچایا جائے اور پھر اس کی راحت کا خیال رکھا جائے کیا بلی پالنا جائز ہے ہاں بلی پالنا بالکل جائز ہے بلکہ ہر جانور پالنا جائز ہے کتے کے علاوہ خنزیر کے علاوہ جو پالتو جانور ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ چڑیا ہے توتہ نہیں پال سکتے ازاد جانور ہے تو وہ تو بلی بھی ازاد جانور ہے آپ صرف اس کا کھانا پینا پورا کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک عورت بڑی نیک تھی اس نے ایک بلی قید کر دی وہ بھوکی پیاسی مر گی وہ دوزخ میں چلی گی تو آپ نے پالنی ہے تو پھر میرے بھائی اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی وہ مرے عثمان بھائی بتا رہے تھے یہاں پہ ایک دو دی ہیں وہ عثمان بھائی کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو میت بھی ہو جائے نا تو وہ دو دیوں نے تو بینسے پالی ہو جائے کہتے ہیں ہم تو میت کی چرپائی سیڈ پر رکھتے ہیں پہلے مات چون نے آسی ٹھیک ہے نا کیونکہ بینس کی تو ڈیوٹی اتنی پکی ہے روزانہ آپ نے وہ دھونی پڑے گی وہ کہتے ہیں اب بھائی جیدی میت نا سیڈ تے رکھنا ہے اب بھائی جیدی سیڈ تے ہو پہلے ہی مات چون ہو لئیے تو اڈا پھر کر لانے ہیں کام بعد وہ مجبوری ہے نا جانور کی تو اس طرح کی پھر ڈیوٹی دینی پڑتی اور بینس تو ایسا لادلہ جانور ہے کہ یہ تو مطلب آپ تھوڑا سا اس کا کیر نہ کریں یہ بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کی برسبت گائے جو ہے یہ ٹف جانور ہے بینس تو بالکل جس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے فوراں بیمار ہو جاتی ہے جانور ہوں ان میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایسے جانور آپ گھر میں پال سکتے ہیں جو انسانوں سے معنوس ہوں غیر معنوس جانور نہیں پال سکتے جیسے آپ کے یہاں تو میں نے نہیں دیکھے لیکن پاکستان میں سے کوہ ہے مثال کے طور پر اسے اگر آپ پنجرے میں بند کر دیں گے وہ کبھی نہیں اس میں رہ سکتے گا مر جائے گا لیکن وہ قید کو پسند نہیں کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ جانوروں کے پالنے کے جواز یا دم جواز میں اصول یہ ہے کہ وہ جانور انسان سے معنوس ہوں دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے جانور نہ ہوں جو ناپاکی اور گندگی کا لحاظ نہ کرتے ہوں بعض بلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں ان کے لئے وہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص مقام پہ جا کر مرتبہ فراغت کرتی ہیں تو ایسے تو جانور پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا بلہ پال لیا وہ کہیں یہاں پر شاپ کر رہا ہے وہاں کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے یا ایسی طریقہ سے جیسے کتہ ہے کہ اس کی رال ناپاک ہے اور جہاں یہ رال گرائے گا جگہ ناپاک ہو جائے گی تو اگر اس طرح ناپاکی عام کرنے والا جانور ہوگا تو وہ پالنا منع ہے لیکن اگر ناپاکی وہ ایک مخصوص مقام پہ مخصوص وقت میں کرتا ہے تو اس کو پال سکتے ہیں تیسرا اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث نے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالنے سے براہ راست منعنا فرمایا ہو جیسے کتے کو پالنے کو سرکار نے منع فرما دیا سور تو بدر جولہ وہ نجس العین ہے اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو قرآن یا حدیث میں اس کو منعنا کیا گیا ہو چوتھا بہتی بنیادی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو گھر میں پالو تو اس کو ستر مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسہ دیں رہے